بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دیلاہور گیریزن جونئر اینڈ اپر سکول ویلکم تو ٹینت پائیلوجی کلاس ہمارے پاس چپٹر نمبر تین ہے گیشیز ایکسچینج کے حوالے سے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے جو ریسپائیری پیسیج بھی ہے اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا نیکس پیٹا جو لنگس کا ٹاپک ہے وہ آپ کے سمارٹس لیویس میں انکلوڈ نہیں ہے اس کے بعد جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے میکنیزم آف بریدنگ تو آج کے لیکچر میں ہم بریدنگ کے میکنیزم کو ڈسکس کریں گے کہ جو سانس لینے کا عمل ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس میں آپ کی بوڈی کے جو کون کون سے پہٹس ہیں وہ انوالو ہیں اور کیا کیا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس ریپٹر کا بہت امپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے لیکن الگ الگ سے یہ شارٹ کسٹن بھی پوچھے جاتے ہیں what is respiration give it steps what is expiration give it steps ٹھیک ہے تو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ دیکھو ایک تو ہے گیشیس ایکسچینج الویلائی کے لیول پہ اور آتا ہے لیکن ایک ہے آپ کی بوڈی کی فیزیکل موومنٹ ٹھیک ہے کچھ آرگن اوپر کی طرف موف کر رہے ہوتے ہیں کچھ نیچے کی طرف وہ کونٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جو فیزیکل موومنٹ ہے گیشیس ایکسچینج سے ڈیٹڈ اس سب کو ہم کیا کہتے ہیں بریڈنگ ٹھیک ہے تو گیشیس ایکسچینج ہم لازم ٹھیکس کر چکے ہیں جس میں جو گیسیز ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن ان گیسوں کے تبادلے کے لیے جتنی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی ہے جو پرفارم ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بریڈنگ ٹھیک ہے ایک کو کہتے ہیں انہیلیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں ایکسیلیشن انہیل کرنا مطلب ہوا کو یا اکسیجن کو باڈی کے اندر لے کے جانا ایکسیل کرنا ہوا کو جسم سے باہر نکالنا ٹھیک ہے تو بیسیک ڈیفرنس میں یاد رکھیں چلیں ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون فرسٹ ون انسپائیریشن اور دی انہیلیشن اب کنفیوز نہیں ہونا انسپائیریشن بھی وہی ہے اور انہیلیشن بھی وہی ہے انسپائیریشن اور انہیلیشن اچھا اب انسپائیریشن میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جب بھی ہم ہوا کو اپنی باڈی کے اندر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے جب بھی ہوا کو باڈی کے اندر لے کے جائیں گے تو وہ پروسس کیا کہلائے گا انسپائیریشن اب دیکھو اگر ہم نے ہوا کو باڈی کے اندر لے کے جانا ہے تو ہمارا جو ابڈومینل کیویٹی ہے جو چیسٹ کیویٹی ہے اس میں اویسلی پریشر کیا ہو کم ہو اور سپیس کیا ہو زیادہ ہو تب ہی جو ہوا ہے وہ باہر سے اندر کی طرف کیا کرے گی موو کرے گی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ریبز مسل کانٹریکٹ سب سے پہلی چیز جو آپ کی ریبز کے مسلز ہیں دیکھو پہلے وہ ایکسپینڈ ہیں لیکن جب انسپائریشن ہونی ہے تو وہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب وہ کانٹریکٹ ہوں گے تو جو ریبز ہیں وہ اوپر کی طرف آ جائیں گی جب ریبز اوپر کی طرف آ جائیں گی تو نیچے جو ایلیا ہے اس میں سپیس کیریئٹ ہو جائے گی دیکھو ریبز مسل کانٹریکٹ اور ریبز آر ریزڈ ریبز کانٹریکٹ کریں گی اور اوپر کی طرف آ جائیں گی اسی ٹائم پہ دیکھو ریبز مسل بھی کانٹریکٹ ہوئے ہیں اور نیچے ایک غمبر نماز سٹرکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیفرام ڈوم شیپ ڈائیفرام اب وہ بھی کیا کرتا ہے کانٹریکٹ کرتا ہے لیکن دیکھو ریبز کانٹریکٹ ہونے کے بعد اوپر کی طرف آئی ہے لیکن جو ڈائیفرام ہے وہ کانٹریکٹ ہونے کے بعد نیچے کی طرف موف کرے گا اب دیکھو ریبز اوپر کی طرف آگئی ڈائیفرام نیچے کی طرف چلا گیا تو اس میں ابڈومینل کیویٹی میں کیا ہو گیا یا تھوریسی کیویٹی میں سپیس کیریئٹ ہو گئی ٹھیک ہے دیس موومنٹس انکریز دی ایریا آف تھوریسی کیویٹی وچھ ریڈیوسیز دی پریشر ہون دی لنگس ٹھیک ہے اس سے ہی پھر کیا ہوا کہ جو ایریا ہے وہ انکریز ہو گیا اور جو پریشر ہے وہ کم ہو گیا کیسے ایریا انکریز ہو گیا پہلے ریبز ایکسپینڈ تھی ٹھیک ہے اور جو ڈائیفرام تھا وہ اوپر کی طرف تھا اب کیا ہوا ریبز بھی کانٹریکٹ ہوئی اور جو ڈائیفرام ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہوا ریبز جو ہیں وہ کانٹریکٹ ہونے کے بعد اوپر کی طرف موف کی اور جو ڈائیفرام ہے وہ کانٹریکٹ ہونے کے بعد نیچے کی طرف موف کی اب درمیان میں کیا کیریئٹ ہو گئی سپیس کیریئٹ ہو گئی جب سپیس پڑھ گئی ہے تو پریشر کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو جس کے اندر میں دیکھو باڈی کے اندر پریشر کم ہو گیا لیکن باہر پریشر کیا ہے زیادہ ہے تو پریشر کو ایکول کرنے کے لیے جو ائر ہے وہ باہر سے اندر کی طرف کیا کرے گی موو کرے گی As our results lung expand and air pressure within them also decrease lungs میں بھی پھر کیا ہوتا ہے lungs expand ہوتے ہیں اور ان میں پریشر کیا ہو جاتا ہے decrease ہو جاتا ہے the air from outside rushes into lungs and equalize the pressure on the board side تو یہی پاتھ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب باہر پریشر دیادہ ہے اندر پریشر کم ہے تو باہر سے ہوا اندر کی طرف موو کرے گی تاکہ دونوں سائٹ پر جو پریشر ہے اس کو کیا کیا جا سکے balance کیا جا سکے ٹھیک ہے تو diagramatically تھوڑا سا دیکھیں یہ ہے آپ کے پاس inhalation inhalation میں دیکھو سب سے پہلے یہ جو ribs ہیں یہ کیا کریں گی ribs آپ کے پاس contract کریں گی ٹھیک ہے ribs contract کریں گی تو اوپر کی طرف موو کریں گی جب diaphragm contract کرے گا تو diaphragm نیچے کی طرف موو کرے گا جس کے نتیجے میں یہاں پہ ساری آپ کے پاس جو space ہے وہ create ہو جائے گی ٹھیک ہے space create ہو جائے گی جس کے نتیجے میں جو air ہے پھر وہ آپ کی باڈی کے اندر کی طرف کیا کرے گی move کرے گی ٹھیک ہے so this is all about the inspiration دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں سب سے پہلے تو بیٹا جو ribs کے muscles ہیں وہ contract ہوتے ہیں جو ribs کے muscles ہیں وہ کیا ہوتے ہیں contract ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ribs ہیں وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہیں جب ribs اوپر کی طرف آ جائیں گی تو diaphragm بھی کیا کرتا ہے contract کرتا ہے اور نیچے کی طرف move کر جاتا ہے جس کے نیچے میں یہاں پہ کیا کریئی ہٹ ہو جائے گی space جس کے وجہ سے pressure بھی کیا ہو جائے گا کم جب pressure کم ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جو air ہے وہ باہر سے اندر کی طرف آپ کی body میں کیا کرنا شروع ہو جائے گی move کرنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اسی طرح پہلے یہاں پہ diagramatically ہم expiration کے process کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ expiration میں کیا ہوتا ہے اب اگر آپ ایک کو یاد رکھو گے تو دوسرا automatically آپ کو یاد رہ جائے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ایک میں دوسرے کے بالکل opposite activities ہو رہی ہیں یہاں پہ ribs muscle contract ہو رہے تھے یہاں پہ ribs muscle کیا ہو رہے ہیں relax ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ribs اوپر کی طرف جا رہی تھی لیکن یہاں پہ ribs نیچے کی طرف move کریں گی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ جو diaphragm تھا وہ contract ہو رہا تھا اور نیچے کی طرف جا رہا تھا لیکن یہاں پہ diaphragm expand ہو گا اور اوپر کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے جب اوپر کی طرف چلا جائے گا تو یہ space یہاں پہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی pressure بڑھ جائے گا تو باہر pressure کم ہے اندر pressure زیادہ ہے تو اندر سے ہوا باہر کی طرف کیا کرے گی move کرے گی اور اسی process کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں expiration یا exhalation ٹھیک ہے تو یہاں پہ discuss کر لیتے ہیں after the gashes exchange in lungs ٹھیک ہے lungs کے کس پارٹ میں gashes exchange ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے elbow lie میں the impure air is expelled out in the exhalation اب دیکھو gashes exchange کے بعد جو air ہے جو impure air ہے اس کو پھر exhalation کے ذریعے body سے باہر کیا کر دیا جاتا ہے move کروا دیا جاتا ہے اب اس میں بھی کیا ہوگا ribs muscle relax وہاں پہ contract ہو رہے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہوں گے relax ہوں گے ribs back to the original position پہلے تو وہ اوپر کی طرف آگئی تھی نا جب contract ہوئی تھی تو اوپر کی طرف آگئی تھی لیکن اب جیسے ہی وہ relax ہوں گی تو ribs جو ہیں وہ اپنی original position پہ move کر جائیں گی ٹھیک ہے اسی طرح سے diaphragm muscle also relax and get raised dome shape اب diaphragm muscle بھی آپ کے پاس کیا ہوگا expand ہوگا یا relax ہوگا اس کے انتیجے میں اس کی جو proper dome shape ہے جو غمبت دوما شکل ہے وہ بھی pressure کو کیا کر دے گی increase کر دے گی this reduces this space in the chest cavity and increase the pressure on lungs اب دیکھو space کو اور pressure کو confuse نہیں کرنا جب space کم ہوگی تو pressure بڑے گا جب space بڑے گی تو pressure کم ہوگا جیسے کہ inspiration میں ہم نے دیکھا تھا کہ space بڑی تھی اور pressure inside کیا ہوگیا تھا کم ہوگیا تھا جس کی وجہ سے باہر سے جو air ہے وہ inside move کی تھی تاکہ دونوں sides پہ جو pressure ہے وہ equal ہو جائے لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جب dome shape میں آ جائے گا آپ کا diaphragm بھی اور جو ribs ہیں وہ بھی original position پہ آ جائیں گی تو space کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور pressure کیا ہو جائے گا increase جبکہ باہر pressure کیا ہے کم ہے اندر pressure زیادہ ہے تو جو ہوا ہے وہ اندر سے باہر کی طرف move کرے گی اور اسی process کو ہم کیا کہتے ہیں expiration یا exhalation ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ important mc کی اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں یا short question کے لیے کہ human میں breathing rate کتنا ہوتا ہے ایک minute میں جو یہ normal انسان ہے وہ کتنی دفعہ سانس لیتا ہے تو وہ ہے جس 16 to 20 times اگر ایک انسان 20 دفعہ تک ایک minute میں سانس لے رہا ہے تو وہ کیا ہے بالکل normal ہے لیکن ہر وقت تو situation ہے وہ ایک سی نہیں رہتی sometimes آپ exercise کر رہے ہوتے ہیں sometimes rest پہ ہوتے ہیں تو rest میں اور exercise کے دوران جو respiration rate ہے جو breathing rate ہے وہ کیا ہوتا ہے different ہوتا ہے ڈی ریٹ آف ہاں بہت important short question بیٹا what is respiratory center اب دیکھو کہ اس breathing کو کون control کر رہا ہوتا ہے تو اس breathing کو آپ کا respiratory center control کرتا ہے اور وہ respiratory center کہاں present ہوتا ہے in the brain اب respiratory center کس طرح سے اپنا کام کرتا ہے is sensitive to concentration of carbon dioxide in body اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے brain میں ایک respiratory center موجود ہے وہ detect کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی body میں جو carbon dioxide ہے اس کا level کتنا ہے اسی کے according پھر وہ آپ کے breathing rate کو کیا کر رہا ہوتا ہے control کر رہا ہوتا ہے when we do exercise are some hard job our muscles carry out slow respiration at a greater rate جب ہم کوئی exercise کر رہے ہوتے ہیں یا muscle activity کر رہے ہوتے ہیں exercise کر رہے ہیں اس کے انتجے میں پھر کیا ہوتا ہے ہماری جو سانس لینے کی رفتار ہے جو breathing rate ہے کیوں کیونکہ ہماری body کو زیادہ oxygen چاہیے ہوتی ہے زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر زیادہ دفعہ کیا کرتا ہے breathe کرتا ہے اب دیکھو جب زیادہ دفعہ breathe کرے گا تو کیا ہوگا it result in more production of carbon dioxide which is released in the blood ٹھیک ہے اب جس کی دیجے میں کیا ہوگا جتنی دفعہ سان زیادہ لیں گے اتنی carbon dioxide concentration ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو respirator center کیا ہو جائے گا active ہو جائے گا اب جیسے ہی respirator center active ہو گا جیسے ہی respirator center active ہو گا it send message to the ribs یہ کیا کرے گا ribs کو ایک message بھیجے گا and diaphragm to increase the rate of breathing اب دیکھو respiratory center کرنی ہے تو کیا کرتا ہے وہ ribs کو میسے بھیجتا کہ جلدی سے contract ہو diaphragm بھی contract ہو تاکہ breathing rate کو کیا کیا جا سکے increase کیا جا سکے so that the excess carbon dioxide present in blood can be removed out of the body during exercise or other hard physical work the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute normal situation may 16 to 20 and in sphere physical activity 30 to 40 times per minute جو ہے وہ آپ کا breathing rate ہو سکتا ہے ٹھیک ہے so this is all about the inspiration and expiration جس میں ہم دیکھ چکے ہیں کی inspiration میں کیا بات ہے ribs کے muscle contract ہوتے ہیں ribs اوپر کی طرف آ جاتی ہیں diaphragm contract ہوتا ہے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے space بڑھ جاتی ہے جب space بڑھتی ہے تو pressure کم ہوتا ہے جب pressure کم ہوتا ہے تو باہر سے air ہے وہ آپ کی body کے اندر move کرتی ہے just like that expiration میں کیا ہوتا ہے آپ کی ribs کے muscles ریلیکس ہو جاتے ہیں diaphragm بھی ریلیکس ہو جاتا ہے diaphragm اوپر کی طرف آ جاتا ہے space کم ہو جاتی ہے inside pressure کیا آ جاتا ہے باہر pressure کیا کم تو inside سے air outside move کرتی ہے تاکہ دونوں side پر pressure equal ہو جائے اسی طرح کاربن ڈائیکس کنسٹریشن کو کیا کرتا ہے فائن ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کی اسی کے آرڈنگ آپ کا جو ریدنگ ریٹ ہے اس کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹا یہاں پر باڈی نے اکسیجن کو یوز کیا تو کتنی رہ گئے پھر وہاں پہ سکسٹین پر سینٹ جو ائر باہر سے اندر جاتی ہے اس میں کاربن ڈائیکس کتنی ہوتی ہے 0.04 جبکہ جو inside outside move کرتی ہے 4% means کہ ہماری باڈی نے اکسیجن کی مکدہ کر کر لیا اور کاربن ڈائیکس آئی کو کنسیجن کو بڑھا دی اس طرح amount of nitrogen کی بات کرو تو سیم ہے وہ amount of water vapors amount of dust particle amount of temperature یہ according to the environment ساری چیزیں وہاں پہ find out کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے this is all about today's lecture بہت اچھے سے prepare کریں سپٹر کا بہت important topic تھا ٹھیک ہے اللہ حافظ